بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہیز کریں کیونکہ انہیں بھی جواب دیا جا سکتا ہے تو جو پرادران نے نہایت ہی موت بانا اور خوبصورت طریقے سے اپنا اظہار خیال کیا ہے آج ہم ان کے ہی کے کمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں تو دہ ڈیفرنس نام کی ایک آئیڈی سے ہمیں کمٹ آیا ہے جو لکھتے ہیں بھائی کہ شیعت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے لیکن ناصبیت حضرت علی سے بغز کا نام ہے شیعہ سے بغز کا نام ناصبیت نہیں ہے ہم ان کی رائے سے اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کمنٹ کیا لیکن جیسے ہی انہوں نے نیچے ہمارے جواب آنے کے بعد کمنٹ کیا تو انہوں نے کہا دہ ڈیفرنس کمنٹ ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شیعہ صرف اہل سنت سے نفرت کرے تو ہم اسے رافضی کہیں گے جتک کہ وہ صحابہ کی گستاخی نہیں کرے گا تو دہ ڈیفرنس بھائی ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ صرف اہل سنت سے نفرت کرے تو وہ رافضی نہیں لیکن جیسے ہی وہ صحابہ کی گستاخی کرے تو وہ رافضی ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے اہل سنت بھائی کا بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی سے اختلاف کرے یا ان کی شانوے گستاخی کرے تو وہ رافضی ہو جاتا ہے تو ہماری اس بھائی سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی کتبیں احادیث پڑھیں اور کتب تاریخ پڑھیں اور پھر ہمیں یہ چیز کی وضاحت دیں کہ رافضیت آخر کس چیز کا نام ہے اگر تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے بغض کا نام صحابہ سے اختلاف کا نام صحابہ سے کسی بھی قسم کا کہہ لیں کہ کوئی بھی بات کی جائے گالی کا ہم بالکل ہی نہیں کہیں گے کہ جو لوگ گالی دیتے ہیں ہمارا چاہے وہ شیعہ میں چھپے ہوں یا کہیں بھی چھپے ہوں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اختلاف ان سے ہم کرنا اگر ہمارا اختلاف کو گستاخی لگتا ہے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں وہ ایک آپ کی اپنی رائے ہے تو ہم آپ کے ہی کمیٹ کے جانے چلتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا رافضی ہے تو کیا آپ معاویہ بن ابی سفیان پر رافضیت کا فتوہ لگائیں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس چیز کی گستاخی کی کیا حضرت علی صحابی نہیں ہیں حضرت علی تو اہلِ بیعت میں بھی شامل ہیں حضرت علی صحابی بھی ہیں تو کیا حضرت علی کو ممبرو پر گالیاں دینا بوسر ابن ارتات اس کے علاوہ مغیرہ بن شعبہ اور دیگر بہت سے صحابی ایسے ہیں جو ممبرو پر حضرت علی سے گالیاں دیتے تھے جس طرح گالے مدینہ کے گورنر تھے مروان اس کے علاوہ مغیرہ شام کے گورنر تھے جو بوسر ابن ارتات بہت سے لوگوں نے نوے سال تک کہیں روایات میں ساٹھ سال تک آتا ہے کہیں میں نوے سال تک آتا ہے کہ حضرت علی کو میمڑوں پر چڑھ کر گالیاں دی جاتی تھی تو کیا امیر معاویہ معاویہ بن ابی صرفیان کیا وہ رافضی ہیں پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ اگر صحابہ سے اختلاف کرنے والا رافضی ہے گستاخ ہے تو پھر آپ معاویہ بن ابی صرفیان کو بھی صحابی مانتے ہیں تو کیا وہ رافضی ہیں تو اگر آپ نے پہلے کسی پر بھی رافضیت کا فتوہ لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہی اندر دیکھنا پڑے گا کہ رافضی آخر ہے کون تو پھر ہمارے اسی بھائی نے ایک اور کمنٹ کیا کہ حضرت علی کو جس نے گالی دی اس پر اللہ کی لانت تو آپ اگر آپ کے ہم اس کمنٹ کو لے کر چلیں تو آپ پھر ہمیں خود ہی بتائیں کہ جو حضرت علی مسلم کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی پر لانت کی جاتی تھی اب آپ کے نزدیک اگر لانت گالی نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لانت کیا ہے اگر لانت آپ پہلے تو اگر ہم اختلاف کریں اور ان کے عمال کی وجہ سے ان پر لانت کریں تو آپ کہتے ہیں یہ گالی ہے اگر حضرت علی کو جو گالی دے یا حضرت علی کو جس نے گالی دی اس پر اللہ کی لانت آپ ہی کے کمنٹ کے بطابق تو اگر لانت گالی نہیں ہے تو پھر ہم اختلاف کر سکتے ہیں چاہے لانت کے ساتھ کریں تو اگر لانت کرنا گالی ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا وہ صحابی جنہوں نے حضرت علی پر لانت کی کیا وہ اس چیز میں شامل ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کے ایک اور بھائی کے کمیٹ کی طرف چل جن کا نام ہے نادر رضا انہوں نے ایک کمیٹ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ میرے بھائی نے بہت اچھا بیان کیا ہے کہ صرف رافضیت خوارجید ہی ان سے بغز رکھ سکتے ہیں تو بھائی آپ نے اس کے اندر حضرت حسین کو تو ڈالا نہیں ہے آپ نے تو اپنے ہی بنائے ہوئے خلفہ راشدین ہے نا جو ان کو سیدھا کر دی ہے تو پھر آپ نے اگر ان کے اندر دو اگر آپ کے نام دیکھ جائیں تو ان میں حضرت علی شیر خدا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ان کے اوپر جو گالی ہیں اور ان سے جو بغز رکھتے تھے کیا وہ رافضی خوارجی نہیں ہیں پہلے تو آپ اپنا میار درست کریں کہ آپ لوگ رافضی اور خوارجی صرف شیعوں کو سمجھتے ہیں یا ہر اس بندے کو سمجھتے ہیں جو صحابہ سے بوز رکھتا ہے یا صحابہ سے اختلاف رکھتا ہے حضرت ابو پکر عمر عثمان سے اختلاف رکھنے والا تو رافضی ہے لیکن حضرت مولا علی علیہ السلام اور امام حسن سے اختلاف کرنے والا یا تو قاتبے وہی ہوگا یا پھر صحابی ہوگا یا پھر اس کا ایک عجر ہوگا یا وہ مجتحد ہوگا وغیرہ وغیرہ کے القاب آپ نے خود ہی گڑے ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا لیول اور ترتیب درست کریں یا تو آپ شیعت کو رافضیت سے اگر تعبیر دے رہے ہیں تو پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے نزدیک رافضیت کا میار کیا ہے صرف شیعہ ہی رافضی ہیں اگر رافضی صحابہ سے بغز کا نام ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حسن کو زہر دینا حسن کے سامنے گالییں دینا حسن کی ای ہوئی شرائط سے مکر جانا حضرت علی کو نبی سال ممبروں پر گالییں دینا ان سے جنگے لڑنا تو کیا آپ کے نزدیک یہ رافضیت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہاں تو پھر یہ منافقت ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر محمد سوائے اور علی سے بغز نہیں رکھے گا منافق تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہاں تو پھر وہ منافق ہے تو قرآن نے جو منافق کا فیصلہ کیا ہے قرآن کے مطابق جو منافق کا فیصلہ ہے وہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق سے مطلق کیا قرآن میں فرمایا کہ اس کا گڑھا کون سا ہے کافر سے بھی نیچے ہے قرآن میں تو اگر آپ اسے منافقت نہیں کرتے تو پھر رافضیت کا پھر آپ نے مقدمہ کرنا ہے شیعت پہ تو سب سے پہلے اس پہ مقدمہ ہوگا جو صحابہ سے بغز رکھتا تھا صحابہ سے اختلاف رکھتا تھا اگر وہ ناصبی ہے تو پھر آپ کو امیر شام سے رافضیت کا لکت دینا شروع کرنا پڑے گا تو یہ تو آپ کے کمیٹ تھے ہمیں بہت سے اور کمیٹ بھی کہے جاتے ہیں جس میں گالییں دی جاتی ہیں بہت سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں آپ کا رائے ہے آپ کا حق ہے آپ جیسا کمیٹ کریں ہم اس کو احترام کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کر آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا و السلام